اسلام علیکم ناظرین میں آسر افتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو میں جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں زید پٹیل صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ زید صاحب آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایج آف میریج جس پر اکثر سوال اٹھائی جاتے ہیں سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت چون برس کی تھی اور حضرت عائشہ کی عمر ایکزیکلی کچھ اختلافات بھی ہیں یا ایکزیکلی عمر کا ذکر ہے کتنی عمر تھی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد سعی بخاری میں چار حدیثیں ہیں اور سعی مسلم میں تین حدیثیں ہیں جسے تین الگ الگ صحابہ نے بیان کیا ہے اور سب میں تقریباً وہی بات دی گئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر میریج کے ٹائم پر چھ سال اور جب رخصتی ہوئی تو نو سال تھی اور اس چیز کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس ٹائم پر ففٹی فوئرز کی تھی اور انہیں خواب کے ذریعے بلکہ دو الگ الگ خوابوں کے ذریعے یہ حکم ملا تھا کہ انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنا ہے اب یہ جو نکاح ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے وزڈمز تھے بہت بڑی بڑی حکمتیں تھیں اور یہ دیکھنے سے پہلے ہمیں ایک پسمنظر اس کا دیکھنا ہوگا بیگراؤنڈ دیکھنا ہوگا پھر وہ بیگراؤنڈ کو دیکھ کر ہم انشاءاللہ پریزن ٹائمز تک اس بات کو انیلائز کریں گے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مارج عائشہ رضی اللہ عنہ سے اید ایج او ففٹی فو جب ہوئی تو اس کے پیچھے ایک بیگراؤنڈ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرس مارج اید ایج او ٹوئنی فائیو ہوئی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ٹوئنی فائیو یارز سے لے کے ففٹی یارز تک ان کی اونلی وائف خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا وہ ٹائم پہ ان کی عمر فورٹی یارز کی تھی اور جب انتقال ہوا تو سکسٹی فائیو یارز کی ایج تھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ لوگ کچھ گلت طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور کچھ گلت باتیں کہتے ہیں انہیں یہ بات پر گوھر کرنا چاہئے تو اپنی یوت میں انہوں نے اپنے سے پندرہ سال زیادہ عمر کی ایک لیڈی سے نکاح کیوں کیا اور ان کی لائف ٹائم میں انہوں نے کبھی بھی کوئی سیکنڈ میریج نہیں کی کیا ثابت ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ففٹی فور یارز کی ایج میں جب آئیشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا وہ ٹائم پر بھی بہت ساری حکمتیں تھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر میریج میں حکمت تھی ہر میریج میں کچھ وزڈم تھا ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ ابو بقر رضی اللہ عنہ کی ڈاٹر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خلیفاؤں کو اپنے ساتھ میریج کے ریلیشن سے جوڑا تھا ایربز میں ایک کلچر تھا کہ ریلیشن کی وجہ سے ایک سٹرینٹھ پیدا ہوتی تھی ابو بقر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا یعنی کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ کی بیٹی حفظہ رضی اللہ انہا سے بھی نکاح ہوا عثمان رضی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دی تھی نکاح میں اور ان کے انتقال کے بعد ایک اور بیٹی دی اور علی رضی اللہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ انہا کو نکاح میں دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سٹرونگ ریلیشنز کی وجہ سے آگے تک وہ ریفارم کنٹینیو ہوا جو ریفارم لانے کے لئے انہیں بھیجا گیا تھا تو یہ کئی ساری وزڈمز ہے جو ہمیں ملتی ہیں آئیشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں جس سے مسلم امہ کو بہت سارے بینفٹس ملے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آئیشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے لئے ازواجِ متحرہ ان کے پیوریفائیڈ سپاؤسز میں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تو سر سب میں چاہوں گا کہ وہ بیک گراؤنڈ آپ ضرور پیش کریں تاکہ اس پورے مسئلے کو اس پورے معاملے کو سمجھنے میں help مل سکے دیکھیں ایرب کلچر اس ٹائم پر جو تھا اور بلکہ ایرب کلچر ہی نہیں اگر آپ وہ وقت کی دنیا میں دیکھیں گلوبل کلچر میریج کے تعلق سے کیا تھا آپ دیکھیں گے کہ ارلی میریجز ایک نارمل اور کومن سی چیز تھی انہیں بچیاں نہیں بلکہ ینگ ویمن سمجھایا آتا تھا اسلام نے ایج آف میریج کو کنیکٹ کیا ہے اڈالسنس سے یعنی بلوغت سے مچورٹی سے اگر مچورٹی کی ایج پر کوئی پہنچ گیا تو وہ میریج کے لیے فیزیکلی الیجبل ہو گیا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ چار آیت نمبر چھے اللہ تعالی نے فرمایا یتیموں کو پرخ ہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے نکاح کی عمر اسلام میں ایج آف میچورٹی ہے امریکن اسوسییشن آف پیڈیارٹکس کے مطابق ایج آف اڈالسنس یعنی بلوغت یعنی فیزیکل میچورٹی جو ایک لڑکا یا لڑکی پہنچتے ہیں تو لڑکیوں میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ عمر نو سے بارہ سال کے درمیان ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی اور سٹڈیز ہے بلکہ کئی شوکنگ سٹڈیز ہے اس چیز کے تعلق سے جو ابھی بھی آویلبل ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایج آف میچورٹی کئی سرکمسٹینسز میں کم بھی ہو جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر کچھ ہوت انوارمنٹ اور کلیمیٹس میں جلدی بھی آتی ہے اور اسی طرح جب باڈی او بیس یا موٹا کوئی ہوتا ہے تو اس کے چانسز آف میچورٹی پہنچنے کے جلدی ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ریپورٹس ہے جس کے اندر سٹڈی آئی ہے کہ سات سال میں لڑکیاں ایج آف میچورٹی پہنچ رہی ہیں آج اور ایسی بھی سٹڈیز ہے جس کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 50% آفرکان امریکن اوریجن کی جو لڑکیاں ہیں وہ آنٹ سال کے عمر میں ایڈالسنز پہنچ جاتی ہیں تو یہ ایک نورمل سی بات ہے کہ ایڈالسنز کی ایج لڑکیوں میں جلدی ہوتی ہیں ہاں کلیمیٹک کنڈیشنز پر بھی ڈپینڈ ہے کسی کے اندر بارہ سال تیرہ سال بھی ہو سکتی ہیں ایرب لینڈز میں جہاں پر گرمی ہوتی ہے وہاں ایک کومن سی بات ہے کہ کم عمر میں لڑکیاں میچورٹی کی ایج پر پہنچ جائیں ہم وہاں کے ایرب کلچر کی بات کر رہے تھے اس زمانے میں لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے سے پہلے ان کا انگیجمنٹ ہو چکا تھا جبیر بن مطیم کے ساتھ اور کیونکہ انہوں نے اسلام اس وقت پر قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے وہ انگیجمنٹ توڑ دیا اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں بتائیں گئے اور تھرڈ پرسن نے یہ فکس کیا تھا یہ نکاح اب یہ چیز کے اندر ایک بہت بڑی وزڈم ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کس چیز کے لیے سب سے زیادہ فیمس ہے حدیث کی روایت سائنس آف حدیث میں وہ حدیث کی ٹاپ سکس نیریٹرز میں سے ہیں تقریباً دو ہزار دو سو سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی تھی قرآن کی تفسیر فق کئی فیلڈز کے اندر وہ ایک ایسی سکولر تھی جن کی طرف لوگ ریفر کرتے تھے اللہ نے انہیں چنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ارلی ایج سے جب تھی تو وہ ارلی ایج سے ہونے کی وجہ سے انہوں نے اتنا ابزوب کیا ان کے وہ ابزوب کرنے والے سال تھے اور جس کے اندر انہوں نے سیکھا جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایکزیمپل بنایا سارے انسانوں کے لئے قرآن کی آیت ہے سورہ احضاب کی سورہ 33 آیت نمبر 21 لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا یقینا تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے بیسٹ ایکزیمپل ہے ان کی زندگی کا جو حصہ گھر میں گزر رہا ہے اب وہ انفرمیشن میں بھی تو وہ ہمارے لئے ایکزیمپل ہے گھر میں کیسے ہوا کرتے تھے طہارت کے مسائل کلینلینس کے مطالق جو مسائل ہے اس کی انفرمیشن ہمیں کیسے ملے گی تو اللہ نے ان کی وائیوز میں سے ایک کو چھنا جو نالج اور سکولرلی ایکسپرٹیز میں بلکل ٹاپ لیول یعنی ٹیچر آف ٹیچرز تھے وہ کئی سارے سکولرز نے بات کے زمانے میں ان سے نالج حاصل کی کئی سارے لوگوں نے ان سے نالج سیکھا اور انہوں نے اپنی نالج سیکھائی اور جس کے وجہ سے ان کا اسلامی پرپاگیشن میں اسلام کا میسیج انسانوں تک پہنچنے میں ان کا ایک بہت بڑا رول تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ پیکیولارٹیز تھی جو ان کے ساتھ خاص تھی سب لیکن لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی کام عمر میں شادی کس طرح صحیح ہے مطلب اس کی سانٹیفک یا کسی طریقے کی مقصانات تو نہیں ہیں دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ ورلڈ کا ٹرینڈ صرف یہ سنچری چھوڑ کر یہی رہا ہے ارلی ماریجز کی طرف رہا ہے لڑکیوں کی عام طور پر جلدی شادی ہوتی آئی ہے ان ہسٹری آپ کو اس کے ریلیجنز میں بھی پروف ملیں گے آپ کو ورلڈ کے کلچر میں بھی پروف ملیں گے ایسے کئی ساری سٹڈیز ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ ایک ایکسپشن نہیں رومن ایمپائر میں یہ ایک نارم ہوا کرتا تھا کہ بارہ سال تک لڑکیوں کی شادیہ ہو جایا کرتی تھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لیا تھا جو ان کی دشمن تھے انہوں نے کوشش یہ کی کہ الگ الگ طرح سے انہیں اٹیک کریں ان کا نام بدنام کریں عجیب سی بات تو یہ ہوگی اور یہ ہے سوچنے والوں کے لیے کہ یہ سارے جو دشمن تھے انہوں نے جو بھی اوبجیکشن لینے کی کوشش کیے کسی نے یہ اوبجیکشن نہیں اٹھایا کہ انہوں نے آئیشہ ردیلانہ سے اتنی عمروں میں شادی اور جو رخصتی نو سال کے عمروں میں ہوئی یہ ایسا کیوں کیا یہ اوبجیکشن کسی نے نہیں اٹھایا یہ نارمل سوسائٹی کا نوم تھا بلکہ جیسے میں نے کچھ دے پہلے بھی کہا صرف ایراب کلچر میں ہی نہیں ورلڈ میں تھا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آئیشہ ردیلانہ کے پیرنٹس انہیں بھی اوبجیکشن نہیں تھا خود آئیشہ ردیلانہ بعد میں بھی کبھی ایک ایسا انسٹنس آپ بتائیے کہ کہیں انہوں نے کہا ہو کہ میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا کہ میں یہ شادی عمروں میں کرا دی آپ کو ایسا کچھ نہیں ملے گا بلکہ وہ بہت خوش تھی اس محرش سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹینیوز انہوں نے تعریف کی یہاں تک آگے کی حدیث ہے انہوں نے کہا ان کا پورا اخلاق ہی جیسے کہ فل قرآن تھا اور انہیں یہ چیز کے تعلق سے فیلنگز آتی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور وائف کو زیادہ اٹینشن دے دیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ مجھے وہ اٹینشن چاہیے یہ نہیں فیلنگ ہوتی تھی کہ مجھے یہاں سے چھٹکا رہا چاہیے ایسا بالکل نہیں تھا تو یہ جو انہیں خود پرابلم نہیں تھا وہ دوسروں کو آج کیوں پرابلم ہے زیس صاحب آپ نے کہا کہ دوسرے مذہب میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں تو جو دوسرے ریلیجنس میں اس طرح کے واقعات ہیں ان کو آپ ضرور پش کریں جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ کومن ورلڈ کا ٹرینڈ تھا مثال کے طور پر اگر آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آن ریلیجن دیکھیں گے تو اس میں یہ دیا ہے کہ میری کی ایج کیا تھی جب انہوں نے جیزس کرائیس کو برد دی انہوں نے یہ لکھایا کہ میری کی ایج اس ٹائم پر ٹویلیئرز کی تھی اسی طرح کیتھلک انسائکلوپیڈیا جو آن لائن بھی آویلیبل ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میری اکارڈنگ ٹو کیتھلک بلیف میری کی شادی کچھ ایلڈرز نے جوزف دکارپنٹر سے کرائی تھی تو اس میں دیا ہے کہ میری کی ایج اس ٹائم پر بارہ سال کی تھی اور جوزف دکارپنٹر کی نائنٹی یئرز کی تھی اسی طرح آپ دیکھیں گے ہندو سکرپچرز میں تو بہت ساری مثالیں ہیں منعصفرتی میں دیکھ سکتے ہیں چیپٹر نائن ورس نائنٹی فور میں دیا ہے کہ جو تھٹی یئرز کا آدمی ہے اس کی بارہ سال کی لڑکی سے شادی کرانی چاہیے جو چوبیس سال کا آدمی ہو اس کی آنٹ سال کی لڑکی سے کرانی چاہیے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں آپ اگر کرنٹ جوئیش لوگ اندر ایج آف میریج کیا ہے گرلز کے لیے بارہ سال ہے اس سنچری کی پیداوار ہے کہ جب لوگوں نے سوچا کہ ایج آف میریج تو زیادہ ہونی چاہیے باقی اس سے پہلے تک یہ ایک ایک سیپٹڈ چیز تھی کہ ایج آف میریج کام ہو اس میں کوئی پرابلم نہیں سمجھتے تھے لوگ لیکن آج کے عیرہ میں اس کو غلط سمجھے جاتا ہے اس کے پیشے ریزنز کیا ہیں سائنٹیفک ریزنز ہیں ہیلتھ وائز پرابلمز ہیں آج کے عیرہ کی بات جب ہم کریں گے تو کچھ ایسے شاکنگ فیکٹس ہیں جو کوئی انسان اگر صرف دیکھے تو وہ کہے گا کہ سچ مچ آج کے عیرہ میں اس بارے میں پروگریس ہوا ہے کہ ڈگریس ہوا ہے سب یہ شاکنگ فیکٹس ضرور ہم جانیں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب تک ہم لوگ یہی جانتے رہے ہیں کہ ہلتھ کی پرابلمز اس سے ہوتی ہے ناظرین بس تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں وقت ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہیں وہ شاکنگ فیکٹس دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے چل رہا ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ زیادہ سب جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ آج کے زمانے میں فلحال موجودہ ٹائم میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایج آف میریج ٹوئنٹی سے عبوب ہونا چاہیے ٹوئنٹی سے کم میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں آپ نے کہا تھا اس کے بارے میں بہت سارے شاکنگ فیکٹس آپ بتانے والے ہیں میں چاہوں گا کہ انہیں آپ رکھیں آج کے زمانے کا ایک اتنا بڑا کونٹرڈکشن ہے کہ on one hand ایج آف میریج ایٹین یارز ٹوئنٹی یارز ٹوئنٹی ون یارز یہ سب بکھی جاتی ہے لیکن on the other hand کہ کیا آپ کو پتا ہے ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں ایج آف کنسنٹ ایج آف کنسنٹ کیا ہے ایج آف کنسنٹ وہ عمر ہے جس سے کم میں اگر کوئی زنا کرے ایکسٹرمیٹرل افیرز اڈلٹری تو اس عمر سے کم میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کنسنٹ دے سکتے ہیں یعنی کہ وہ ریپ میں شمار کیا جائے گا اگر کسی نے کنسنٹ دیا تو بھی وہ عمر میں اسے کنسنٹ دینے کا اختیار چوائس ہی نہیں ہے اب تک رائٹ ٹو گف دہ کنسنٹ ہی نہیں ہے اب تک تو یہ کونسی عمر ہے یہ عمر ہے ایج آف کنسنٹ جو اگر آپ جائزہ لیں کہ ایج آف کنسنٹ کیا ہے ایٹین ایٹی وغیرہ کی بات جب ہم کریں گے تو امریکہ میں ایج آف کنسنٹ صرف دس اور گیارہ سال ہوا کرتی تھی فرانس میں ایٹین تھڑی ٹو کی بات ہے گیارہ سال ہوا کرتی تھی کیا آپ کو پتا ہے یوروپ کی کتنی ساری کنٹریز ہیں جس میں ایج آف کنسنٹ چودہ سال ہے کہیں کہیں تیرہ سال ہے آپ دیکھئے مثال کے طور پر جرمنی میں اٹلی میں آسٹریہ میں پورچوگل میں چودہ سال کی عمرے ایج آف کنسنٹ ہے ایج آف میریج زیادہ ہے ایج آف میریج اچھا ہوگی مطلب کہ اگر کوئی اٹھرا سال کا ہو گیا اس سے کم ہے تو شادی نہیں کر سکتا لیکن جنہ کر سکتا ہے اٹلیٹری کر سکتا ہے چودہ سال کی عمر ہو گئی تم جنہ کر سکتے ہو ماریج نہیں کر سکتے چائنہ میں چودہ سال کی عمر انگولہ میں بارہ سال کی عمر فلپینز میں بارہ سال کی عمر ایج آف کنسنٹ تو ہم دیکھتے ہیں یہ آف کنسنٹ کا یہ جو ہے یہ کانٹرڈکشن ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ماریج نہیں کر سکتے کیونکہ تم بہت چھوٹے ہو تو زنا کیوں کر سکتے ہیں بھائی وہ کہہ رہے ہیں فیزیکلی نہیں صحیح ہوگا اگر آپ میریج نہیں کر سکتے ہو یہ ایج میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کئی کنٹریز کی یہ ہسٹریز ہے کہ یہ ایج کم ہوا کرتی تھی اور ہم اپنی انڈیا کی بات کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے انڈیا میں بھی ایج آف کنسنٹ سولہ سال ہوتی تھی اور ایج آف میریج اٹھرہ سال لیکن دلی کے کیس کے بعد یہ سولہ سال کی عمر ختم کر کے دونوں کی عمر اٹھرہ سال کر دی گئی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا بارہ سال چودہ سال سولہ سال اٹھرہ سال آخر میں صحیح ایج کیا ہے تو اسلام نے کہا نہیں ایج نہیں اس میں ہم دیکھیں گے فیزیکل ڈیولپمنٹ اور اگر میچورٹی نہیں ہوئی ہے تو پرسننس ناٹ کیپابل فر میریج لیکن ایج آف میچورٹی اگر ہو گئی ہے تو پھر میریج ہو سکتی ہے اور اس کے اندر بارہ چودہ پندہ سولہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہوگا فیزیکل سٹیٹ آف دی پرسن جو جسمی حالت ہے وہ جسمی ڈیولپمنٹ ہے اس سے ڈیسیشن ہوگا اور وہ ہے ایج آف میچورٹی جو جلدی بھی ہو سکتی ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کا دروازہ بند کرنے سے کتنے سارے پروبلمز کے دروازے کھل گئے میں ان پروبلمز کو جانا چاہوں گا آپ مثال امریکہ کی لے لیجیے کیونکہ موڈل جو کئی لوگوں کے سامنے ہیں وہ امریکہ ہے امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج تین ایج پرگننسیز کا حال کیا چل رہا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ تین ایجرز میں سکسٹی ون پسنٹ کے بارے میں یہ ریپورٹس ہے جو گچمی کا انسٹیٹیوٹ وغیرہ کی جو ریپورٹس کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سکسٹی ون پسنٹ تین ایجرز زنا کر چکے ہوتے ہیں سکسٹی ون پسنٹ بھی بہت کم فگر ہے آپ دیکھیں گے پرگننسیز تین ایج پرگننسیز کتنی ملتی ہے تو تین ایج پرگننسیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک پوزیشن ہے کہ مور دین تری لیک فائف تھاؤزن بچے تین ایجرز لڑکیوں کو پیدا ہوئے آفٹر آل سارے کانٹرسپٹیوز وغیرہ جس کے فیزیکل جو ڈیمیجز ہے ہامفل ایفیکس ہے وہ سب دیکھنے کے بعد میں جو ہم نے بات کی ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ سرٹن میتھرڈز کے اندر کچھ فیلیر ایٹ ہوتا ہے یہ جو تری لیکھ فائف تھاؤزن پرگننسیز ہے یہ فیلیر ایٹ ہے کیا آپ کو پتا ہے ایڈز اور ایچ آئی وی ایچ آئی وی اور ایڈز کے اندر ٹین ایجرز میں کتنا ہوتا ہے امریکہ کی ٹوٹل پوپلیشن میں سے ٹین ایجرز صرف انیس ٹکا ہے لیکن ایڈز ان میں سے چھبیس ٹکا کو ہوتا ہے سو لوگوں کو ایڈز ہوا تو چھبیس ٹین ایجرز کو ایڈز ہو رہا ہے کیونکہ کیا ہے ماملہ کہ ایک نیچرل ضرورت ہوتی ہے سپاؤز کی کمپینین کی اور جائز طریقے ڈنائے کی جاتے ہیں ناجائز طریقے کھول دیے جاتے ہیں پورا کے پورا یہ جو سوال ہے یہ پچھلے ایک سوال سے کنیکٹ ہوتا ہے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں جس کے انہاں ہم نے دو کلچرز اور دو سسٹمز کو دیکھا ایک سسٹم آف چیسٹی اور ایک سسٹم آف آپسینٹی ایک اوپن کلچر جس کے انہاں ہم نے دیکھا کتنے سارے فار ریچنگ ریزلٹ اور غلط کونسیکونسز ہیں اس کلچر کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی اسلام نے میریج کو پرمیٹ کیا ہے کئی سارے بینیفٹ بھی ہوتے ہیں جب دونوں کی شادیاں ہو جاتی ہے تو لڑکا ریسپونسبل زیادہ ہو جاتا ہے آپ کتنے سارے لڑکوں کو دیکھیں گے کہ جو ارسپونسبل زندگی بتاتے ہیں کیونکہ وہ میریج نہیں ہوئی ہوتی ان کی اور کتنی سارے لڑکیوں کو دیکھیں گے کہ وہ اڈیپٹ نہیں کر پاتی ہے اس سکمسٹینسز میں جب جلدی شادی ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسری کے ساتھ اڈیپ بھی بیٹر کر پاتے ہیں ایک بیٹر میریٹل لائف ملتی ہے زیادہ سالوں تک جوان رہیں گے اور کئی سارے اور بینیفٹس ہوتے ہیں یہ اسوسییشن سے اور جو سارے نگیٹیو ایفیکس کو ہی سوچ سکتا ہے وہ ساروں کے آنسز بھی ہے ان فائدوں کے ساتھ نقصانات بھی تو ہیں جیسے ان کی ایڈیوکیشن اور دوسری چیزیں سفر ہوتی ہیں ایڈیوکیشن کے اندر جو انڈین پرسپیکٹیو ہے کہ میریج ہو گئی یعنی ایڈیوکیشن ختم ہو گئی یہ پرسپیکٹیو سے ہم ڈیفر کرتے ہیں آپ دیکھیں گے ویسٹ کے اندر کومنسی بات ہے کہ پچاس سال کا ہو کر کوئی اپنی گراجویشن کی ڈگری فالو کر رہا ہے اور کومنسی چیز ہے کہ لوگ اپنے کریئر کے ساتھ اپنی ایڈیوکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور کئی ساری اپنی ورلڈ کی اپنی پرائیورٹیز کے ساتھ میں اپنی ایڈیوکیشن کو بیلنس آؤٹ کرتے ہیں تو یہ ساری پوسیبلٹیز ہیں یہ جو کنسیپٹ ہے میریج سے پہلی ایڈیوکیشن ہو سکتی ہے میریج کے بعد ایڈیوکیشن نہیں ہو سکتی یہ کنسیپٹ غلط ہے اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ طلب العلمی فریدتون علیہ کلی مسلم ایوی سنگل مسلم پر ہر ایک مسلم پر علم حاصل کرنا فرض ہے اور علم سے مراد سارا وہ علم و نافیہ بینیفیشن نالج ہے تو حاصل کرنے سے روکا نہیں ہے بلکہ اس کے اور وینیوز اپن اپ ہو سکتے ہیں بہت سارے اور راستے اپن اپ ہو سکتے ہیں گلت چیزوں کے اندر جو لوگ انوالف ہو جاتے ہیں تو اس کا جو ٹرومہ ہے اس کی جو ڈیزیزز ہے اس کے جو سٹیگمہ ہے اس کے جو سارے پرابلمز ہے اس کی جو بیٹ کانشنس ہے اس کے جو سارا ایکسپلوائٹیشن ہے وہ ساری چیزوں سے بچ کر ایک جائز دائرے میں رہ کر ایک صحیح چیز میں رہ کر صحیح طرح سے ایک آدمی develop ہو سکتا ہے ایک انسان develop ہو سکتا ہے زیر صاحب ایک بہت ہی اہم بات جو اس پورے ڈسکشن کے بیچ پہ میرے سمجھ میں یہ آئی کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی wisdoms ضرور چھپی ہوئی ہیں ان چیزوں میں بھی جو بظاہر دیکھنے میں بہت ہی weird سی لگتی ہیں یا بہت ہی عجیب سی لگتا ہے یا آپ یہ تلاش کرنے لگتے ہو اس میں کچھ کہ ہو سکتا ہے ہم اپنے دوسرے لوگوں کے سامنے یا ہمارے غیر مسلم بھائی جب اس پر پوچھتے ہیں تو کچھ apologetic view رکھیں کہ بھئی اس کو چھپا لیں یا اس کے لیے کوئی معذرت جیسا لحظہ پیش کر دیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اس لیے ہو لیکن کہیں نہ کہیں اس کی philosophical یا اس کا reason scientific کچھ نہ کچھ ضرور نظر آتا ہے جیسا آپ نے اس میں بتایا اور مجھے اس کے کئی پہلو نظر آئے ایک تو یہ کہ کہیں نہ کہیں اس science کو جس کو ہمیشہ رہتی دنیا تک رہنا ہے اس کو preserve کرنے کے لیے جن pillars کی ضرورتی ان ایک pillars میں سے بہت اہم pillar حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی اور دوسری چیز اس پورے context سے اگر ہٹ کے بھی دیکھا جائے ناظرین یہ تمام جو ہم نے بات کی science کے پس منظر سے ہٹ کے بھی اگر دیکھیں تو physical level پہ یا پھر scientific level پہ بھی یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ سے رائج رہی ہے اور نہ صرف آج کے ٹائم میں ختم اس لیے کر دی گئی ہے کہ اس کے medical یا health wise کچھ نقصانات ہیں بلکہ یہ الٹا society کو نقصان کر رہی ہے جیسا آپ نے مجھے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ اس بارے میں کیسے سوچتے ہیں کیا apologetic view رکھنا چاہیے عزیز صاحب یا نہیں اس پر research کر کے اس کے جو نقاط ہیں ان کو نکالنا چاہیے مجھے اتنا پتا ہے کہ اسلام دین حق ہے اور اللہ نے جو کچھ بتایا وہ انسانوں کے بھلے کے لئے ہی بتایا جو چیز اوپر والے کے طرف سے آتی ہے اسے سمجھنے میں ایک انسان ہو سکتا ہے نہ سمجھ پائے لیکن وہ چیز غلط نہیں ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس موضوع پر بڑے شرمندہ ہو کر جواب دیتے ہیں یہاں تک آگے ایک بڑے famous speaker ہیں جنہوں نے یہاں تک بھی کیسے بھی ثابت کیا ہے کہ عائشہ ردلانہ کی age 18 years تھی جو بالکل نہیں سیئے کئی بات سیئے اسی لئے میں نے starting میں بتایا کہ سات الگ الگ حدیث ہیں اس موضوع پر تو ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز الٹا solution ہے آج دنیا میں جو morality خراب ہو رہی ہے اور جو پورا اتنے سارے far reaching consequences جو دنیا کے ہر طبقے تک پہنچ سکتے ہیں جو نقصانات ہے اس کے تو وہ چیز کو سمجھنے میں ہمیں بڑے پلان کو جو اب جا کر یہ جو age limits لگائی گئی ہے بڑھائی گئی ہے اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے ہم نے دیکھا پلاننگ کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ اس کے اندر age of consensual sex کو نہیں بڑھایا گیا وہ بہت کی کم رکھا گیا مطلب کہ کلچر کو کس طرف دھکا مارا جا رہا ہے کس طرف پش کیا جا رہا ہے ایک بات سوچنے لائق ہے ایک study ہے میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ پہلی بار سن کر ہی سہمت نہیں ہو جائیں گے شاید لیکن آپ تحقیق کریے study کریے اور research کریے جو باتیں آپ کے سامنے کسیلیں یہی پروگرام نہیں اس سے پہلے بھی جو کہی گئے تھی وہ سب کو دیکھ کر اس کے مطابق sources موجود ہیں ناظرین اور انٹرنیٹ پہ سارا material موجود ہے سارے sources جو زید صاحب بتاتے ہیں وہ آپ کو authentic sources سے ہی بتاتے ہیں اور یہاں پر بہت بزا آیا کیونکہ اسی لئے ہم یہ پروگرام face to face کرتے ہیں کہ دونوں پہلوں کو بہت ہی comparative analysis کریں اور تمام پہلوں کو غور سے دیکھیں کھلے ذہن سے دیکھیں آج بھی آپ نے دیکھا اور آپ کو کافی مدد ملی ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ناظرین اگلے اپیسوڈ میں ہم ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے face to face سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ رحمت اللہ